السلام علیکم کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیلیت سے ہوں گے آج میں آپ کو ایک سنسنی خیز رپورٹ دے رہا ہوں اسلام آباد میں جنات کے ڈیرے مختلف سیکٹرز میں آسیب زدہ گھروں کی تعداد بڑھ گئی روشنی کے گولے اور حبشیوں نسل جن کون سے سیکٹر میں ہیں ایف سیون ون کے باریش پرندے نے خوف پھیلا دیا خالد فرشوری صاحب کی یہ سنسنی خیز رپورٹ ہے اور میں کوشش کروں گا جلد ہی خالد صاحب کا انٹرویو بھی کروں اور وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو دکھاؤں تفسیر سے اس رپورٹ کو میں پڑھتا ہوں جو میرے پاس بھیجی گئی ہے یہ ایک اخبار میں بھی بقیدہ چپی ہے کسی کو چاہیے اس کا لنک تو وہ مجھ سے لے سکتا ہے گزشتہ چند ماہ کے دوران اسلام آباد میں جنات کی سرگرمیاں زیادہ محسوس کی جا رہی ہیں آسیب زدہ گھروں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے سیکٹر ای الیون ای سیون ایف سیون ون ایف سکس ایف ایٹ جی سکس آئی نائن ایچ ایٹ اور ایچ نائن سیکٹرز کے مکینوں سے کیے گئے حالیہ سروے میں رونگٹے کھڑے کر دینے والی حقائق سامنے آئے ہیں متعصرین کا کہنا ہے کہ ماہ رمضان کے دوران ان کے گھروں میں رہنے والی نادیدہ مخلوق پہلے سے زیادہ سرگرم ہے اس کا مطلب وہ پہلے سے اس کو محسوس تو کر رہے تھے اب ان کی ایکٹیوٹیز اس مخلوق کی انجنات کی بہت زیادہ ہو گئی ہے سرگوشیاں سنائی دیتی ہیں گھروں کی بتیاں خود بخود جلنا اور بجھنا شروع ہو جاتی ہیں دروازوں پر کھٹکے سنائی دے رہے ہیں اور بعض گھروں میں دیواروں پر اچانک خون کے چینٹے نمائی ہونے لگے ہیں دروازوں کو کھٹ کھٹایا جاتا ہے خون کے چینٹے گھروں میں محسوس ہو رہے ہیں اور بقیدہ سرگوشیاں میں آواز ہوتی ہے گھر کی لائٹس جتنی بھی ہیں وہ آن ہو جاتی ہیں خود بخود آف ہو جاتی ہیں اور ایک گھر میں نہیں یہ جو سروے کیا گیا ہے جتنے بھی اسلام آباد کے میں نے آپ کو سیکٹر گنوائے ہیں ان سب سیکٹر کے اندر یہ سروے کیا گیا ہے اور یہ اسلام آباد کے پوشترین علاقے ہیں وہاں پہ سب پڑھے لکھے لوگ رہتے ہیں وہاں پہ وہ لوگ رہتے ہیں جو اس مخلوقات کو بہت کم مانتے ہیں لیکن کیونکہ وہاں پہ یہ واقعات ہو رہے ہیں سچ مچ میں ہو رہے ہیں تو اس لیے حالیہ جو سروے کیا گیا ہے تو اس میں بہت سارے لوگوں نے جو بتایا وہ یہی تھے لائٹس کا آن آف ہونا خون کے چھینٹوں کا پڑھنا سرگوشیاں سنائی دینا اور آگے بھی سنیے اچھا سروے کے دوران اسلام آباد کے پوشترین سیکٹر ای سیون اور سٹریٹ نمبر یعنی گلی نمبر ٹوئنٹی گلی نمبر کیا ہے تھرٹی نائن انتالیس تھرٹی نائن کی ایک رہائشی خاتون نے بتایا کہ انہیں گھر کی بالائی یعنی اوپر والی منزل سے رات گئے نسوانی آواز میں کسی کی دھاڑے مار مار کے رونے کی آوازیں آتی ہیں یعنی کوئی عورت اوپری منزل سے دھاڑے مار مار کے روتی ہوئی سنائی دیتی ہے ان کے گھر آنے والے مہمانوں کو ایک دفعہ دراز قد برکہ پوش عورت کسی چھوٹے سے بچے کو گود میں لیے دورتی ہوئی اوپر والی منزل کی طرف جاتی نظر آتی ہے اب یہ ایک بات گھر کے مکینوں کو تو پتہ تھی لیکن انہیں شاید چھپائی ہوئی تھی یا بہرہ بھی تک نہیں نکالی تھی کہ اس گھر میں مہمان بیٹے ہوئے تھے مہمانوں کے ساتھ انہیں بھی جب یہ ایک واقعہ ہوا ایک دراز قد لمبی قد کی ایک برکہ پوش خاتون جس نے اٹھایا ہوا تھا بچے کو وہ ان کی آنکھوں کے سامنے بھاگتے ہوئی اوپر والے حصے کی طرف چلی گئی مہمان بھی پریشان ہو گئے یقیناً سی وقت انہوں نے گھر والوں سے پوچھا ہوگا کہ یہ کون ہے بھاگتی ہوئی گئی ہے کوئی پریشانی ہے یہ کیا ہے تو انہوں نے ان کو ایکسپلین کر دی ہوگا غائب ہو جاتی ہے تو مہمان اسی لمحے سمجھ گئے کہ یہ انسانوں میں سے نہیں بلکہ کسی جنات کی مخلوق میں سے ہے آگے سنیے سیکٹر ایف سیون ون سٹریٹ نمبر تھرٹی فائیو گلی نمبر پینتیس کے مکین ایک سے زائد مرتبہ کسی عجیب الخلقت دیو حیکل پرندے کو علاقے میں نمودار ہوتا دیکھ چکے ہیں اب دیکھئے ایک ہوتا ہے فلان سیکٹر کا نام نہیں ہے انہوں نے نہ صرف سیکٹر کا نام دیا ہے بلکہ گلی نمبر پینتیس بھی بتا دیا ہے سیکٹر ایف سیون ون اور گلی نمبر پینتیس بہت سارے سیکٹر کے لوگوں کو یہ بات پتا ہوگی جو ان کو نہیں پتا ہوگی ان کو اس ویڈیو سے شاید پتا لگ جائے اور وہ بھی اخبار میں پڑ چکے ہوں وہ کہتے ہیں ایک بہت بڑا یعنی دیو حیکل بہت بڑا اور عجیب الخلقت جس کی عجیب و غریب شکل ہوتی ہے اور خوفناک شکل ہوتی ہے اس اتنا بڑا ہوتا ہے دیو حیکل یعنی اتنا بڑا کہ جہاں تک آپ دیکھیں تو آپ کو ڈر لگ جائے کہ اتنا بڑا پرندہ تو آپ نے زندگی میں دیکھا نہیں اور اس کی پارتوں پرندے کی طرح ہیں شکل تو عجیب و غریب ہے پرندے کی طرح نہیں یہ کیا چیز ہے یہ کیا بلا ہے نہ یہ پرندوں میں ہے نہ یہ کچھ اور ہے یقیناً اگر کوئی اس کو کہہ سکتے ہیں تو آپ اس کو جن کا ہی ایک گیٹ اپ ایک روپ کہہ سکتے ہیں کہ جن ایک روپ دھارے ہوئے بہت بڑے پروں کے ساتھ وہاں پہ عجیب و خلقت شکل میں موجود ہوتا ہے جس کو لوگوں نے وہاں پہ نہ صرف نمودار ہوتا دیکھ چکے ہیں اینی شاہدین کے مطابق یہ مخلوق انتہائی جلالی یا باریش اور باروب ہے جلالی یعنی کہ غصے والی ہے باریش ہے اور انتہائی روپ دار ہے یہ عموماً فجر سے کچھ پہلے دکھائی دیتے ہیں یہ والی جو مخلوق یہ پرندہ جو کہہ رہے ہیں یہ عموماً فجر سے پہلے پہلے دکھائی دیتا ہے فجر ہوتے یہ غائب ہو جاتا ہے اس کی آمد اس کی آمد کا اشارہ ایک زوردار آواز ہے بہت عجیب و غریب جیسے بہت خوفناک ایک آواز ہے وہ جیسے ہی جسے سن کر اہل محلہ اور چوکیداروں میں خوف پھیل جاتا ہے ایک بہت ہی عجیب و غریب سی ایک آواز آتی ہے اور اس کو سن کے اہل محلہ اور چوکیداروں میں خوف پھیل جاتا ہے اسی علاقے میں واقعے ایک گیسٹ ہاؤس کے ملازمین نے بتایا کہ گزشتہ سال اکتوبر میں گزشتہ سال اکتوبر میں جس رات یہ واقعہ پہلی مرتبہ ہوا تھا تو ہمارا ایک کسٹمر پیمنٹ کرنے کاؤنٹر پر آیا اور انتہائی پر اسرار رازداری سے سٹاف کو تلقین کی کہ آئندہ اس کمرے میں کسی گیسٹ کو نائٹ سٹے نہ کروایا جائے یہاں جنوں کا ایک صدیوں پرانا قبیلہ ریائش پذیر ہے اس کلائنٹ کی باتیں سنتے ہوئے گیسٹ ہاؤس کا سٹاف دم بخود کھڑا تھا حیران کھڑا تھا پریشان کھڑا تھا کیونکہ اسی صبح فجر کے وقت پہلی مذکورہ بالا پرندہ نمودار ہوا اور وہی جو آواز خوفناک سی آواز آتی ہے اسی خوفناک آواز سے پورا محلہ بھی باہر آ گیا گیسٹ ہاؤس کے سٹاف نے کلائنٹ کو بتایا کہ رات کو ایسا واقعہ پیش آیا ہے تو کلائنٹ نے کہا کہ اس نے کوئی آواز تو نہیں سنی تو انہوں نے کہا رات کو یہ ہوا ہے آپ نے آواز سنی تھی کہ کتنی بڑی اس کلائنٹ سے پوچھا اتنی بڑی ایک آواز آئی تھی اور کچھ آپ نے سنا اس نے کہا نہیں میں نے تو کوئی آواز نہیں سنی کون کر رہا ہے وہ ہی کلائنٹ جس وہ کہہ رہا ہے یہاں پہ بہت پرانا جنات کا قبیلہ آباد ہے یہاں رات کو کسی کو رکنے نہ دیا کریں جس کمرے میں مجھے آپ نے ٹھرائیا ہے نیکس ٹیم کسی کو مت ٹھرائیے گا اس کمرے میں جنات کا قبیلہ آباد ہے اور وہ اس سے پوچھتے ہیں آپ تو ہمیں بتا رہے ہیں لیکن آپ نے بھی وہ آواز سنی تھی رات کو ایک آئی تھی کہا رہا کون سی آواز میں نے تو نہیں سنی آگے سنیئے اچھا اس نے کہا نہیں سنا سٹاف نے بتایا کہ وہ کلائنٹ دو دن ان کا مہمانہ مگر رات کو صرف سونے کے لیے آتا تھا اس نے تلقین کی کہ جو لوگ اس وقت گیسٹ ہاؤس میں موجود تھے وہ حسب استطاعت پیسے جمع کریں اور روالپنڈی کے صدر بزار جا کر نظر آئے اسے یہ رقم دے کر واپس آ جائیں پیسے ہی کٹے کریں اور روالپنڈی صدر بزار میں جو بھی پہلی پہلی بھکارن عورت نظر آئے اس کو پیسے دے کر واپس آ جائیں ایف نائن پار کے باہر مردانہ کپڑوں میں بیٹھی ایک داڑھی والی مجذوب کا مردانہ کپڑوں میں بیٹھی یعنی ایک عورت ہے داڑھی والی داڑھی والی مجذوب کا کہنا ہے کہ مارگلہ کے پہاڑوں سے جنات کے قبیلے اسلام آباد کی رہائشی آبادیوں پر مہوے پرواز ہیں ان کا گزر ہوا کے ساتھ ہے اور یہ جلالی ہیں ادھر اسلام آباد کے نسبتاً نئے سیکٹر ای الیون کے گھروں میں روشنی کے گولوں کی شکل میں گردش کرتے جنات بھی بڑی تعداد میں دیکھے جا رہے ہیں یہ برک رفتار ہیں بہت تیز ہیں ان میں سے سرسراہت ہے اور یہ پیچھا کرنے والے ہیں اس کے علاوہ ای الیون ون میں ہبشی اور نسل جنات کے گروہ دن کے مختلف اوقات کے علاوہ زیادہ تر رات میں دکھائی دیتی ہیں دن کے مختلف اوقات یعنی کہ دن کو بھی نظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ رات میں بھی دکھائی دے رہے ہیں یہ جی خالد فرشوری صاحب ان کی بہت سی بکس ہیں جنات اور اس طرح کے جو ٹاپکس ہیں اس پر یہ بہت زیادہ کام کر چکے ہیں میری خواہش ہوگی میں ان کا انٹرویو بھی دوں اب یہ جو بات ابھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے کوٹ کی ہے انہی کی ایک ایک لفظ کو پڑھا ہے میں ویسے خود سے بھی آپ کو یہ سارا بتا سکتا تھا لیکن شاید آپ سمجھتے کہ پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں یہ ایک چھپا ہے اب جس نے بھی یہ سیکٹر تک لکھ دیئے ہیں اب ان میں سے بہت سارے لوگ ہوں گے جو کلیر آگے کہیں گے ایسی تو کوئی بات نہیں ایسا ہوتا تو ٹی وی پہ چل چکا ہوتا ایسا ہوتا تو مختلف جگہوں پہ آ چکا ہوتا تو اس حوالے سے اینڈ میں میں ضرور بات کرنا چاہوں گا میں نے بھی اصولاً اس کو پڑھ کے غلط کیا ہے اور اس کو ٹی وی پہ نہیں چلنا چاہیے اس کی ریزن یہ ہے میں نے کیوں پڑھا یہ بھی میں بتاتا ہوں ٹی وی پہ نہیں چلنا چاہیے کہیں نہیں آنا چاہیے اس کی ریزن یہ باتیں ڈھکی چھپی ہوتی ہیں ان کو ڈھکا چھپا ہی رہنے دیا جانا چاہیے آپ ان کو جتنا اوپن کرتے جائیں گے تو جن لوگوں نے نہیں دیکھا محسوس نہیں بھی ان کو ہوا ان کو کچھ بھی نہیں پتا وہ وہم کا شکار ہو جائیں گے وہ خوف کا شکار ہو جائیں گے اب سوال یہ ہے میں نے اس آرٹیکل کو کیوں پڑھا یہ ایک چھپا ہے اور میرے پاس بھی آیا ہے میں اس کو انٹریو بھی کروں گا اس پہ بات بھی کروں گا اس لیے میرا مقصد یہاں پہ یہ کہنا ہے اگر ایسا ہے میں اس کو اگنور نہیں کر رہا جھٹلا نہیں رہا کہ یہ غلط ہے ایسا کوئی خبر نہیں ہے بالکل ہوگا اگر ایسا ہے تو اس کو چھاپا نہ جائیں اس کی ریزن اگر اس حد تک خطرناک ہو گیا ہے کہ ان رہائشیوں کا رہنا ہی حل ہے کیا جا سکتا ہے ایسی کوئی بات نہیں اللہ کے نیک لوگ ابھی بھی بہت موجود ہیں لیکن اس کے چھاپنے سے اخبار میں اس طرح کے آنے سے بہت سارے لوگ وہم کا شکار ہو جائیں گے خوف میں مبتلا ہو جائیں گے اور ان کو رات کو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نید آ سکے اب یہ آٹھ دس پندرہ سیکٹر جتنے بھی گنوائے گئے ہیں ہو سکتا ہے ایک سیکٹر ہے اس میں پچاس گھر ہے یا ڈیڑھ سو گھر ہے اس ڈیڑھ سو گھر میں سے کسی پانچ گھروں میں یا پندرہ گھروں میں ایک واقعہ ہوا ہے ڈیڑھ سو میں سے صرف پندرہ میں ہوا ہے جو باقی تھے اب ان تک بھی جب خبر پہنچے گی تو وہ بھی خوف زدہ ہو جائیں گے راتوں کو وہ سو نہیں سکیں گے کچھ تو ہنس کے ٹال دیں گے اچھا کریں گے میرے خورم میں بہت چکریں گے چھوڑیں یار کیا مزاک ہے لیکن کچھ لوگ ہو سکتا ہے اس کو اپنے دماغ پہ سوار کر لیں رات کو سوے ہوئے ویسے ہی کوئی کھٹکا ہو جائے کوئی اوپر سے جہاز ہی گزر جائے تو انہوں نے کہنا لو بھی پرندہ آ گیا ہے عورت بھاگتی ہوئی اوپر چلی گئی ہے روشنیں آ گئی ہیں اور مارگلہ کے پہاڑوں سے جنات نے اب حملہ کر دیا ہے تو اس سے ہٹ کے کہ یہ سچ ہے یعنی آج میں نے ایک الگ سے چھوٹی سی ویڈیو بنائی ہے آپ کو پتا ہے میں بغیدہ لوگ اپنے سچے واقعات جو ہیں مجھے بھیجتے ہیں جو ان کے ساتھ اس طرح کے حادثات واقعات جنات کے ہو چکے ہوتے ہیں تو پہلے آف کیمرہ سٹوری اب ہورر سٹوری اس کا نام تھا تو آپ کو ان کے واقعات انہی کی زبانی سناتا ہوں لیکن آج اس کو ایک الگ سے چھوٹی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے اگر ایسا ہے تو ایک گھر کا یا دو گھروں کا معاملہ نہیں ہے پورے پورے سیکٹر کا معاملہ ہے اس لیے اس کو ہیڈن رکھا جائے اس کو سامنے نہ لائے آجائے باقی اللہ تعالی نے اس دنیا میں ایسے تمام نیک لوگوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں یہ بات یاد رکھیں ایک اپڑی اہم بات کر رہا ہوں آخر میں نیک لوگوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں جو سامنے نہیں آتے پیچھے رہ کے اس طرح کی کوئی بھی واقعات ہو تو وہ خود بخود حل بھی کر دیتے ہیں ان کو کہنا نہیں پڑتا اور یہ واقعات آج پہلی دفعہ اگر ہو رہے ہیں تو پہلی دفعہ نہیں ہوئے ہمیشہ ہوتے آئے ہیں لیکن جو رب نے جن کی ڈیوٹی لگائی ہوتی ہے وہ اپنی ڈیوٹیاں نباتے ہوئے ان کو وہ خاموشی سے ہٹا بھی دیتے ہیں تو آج اس کو پڑھنے کا مطلب یہ تھا اس کو مزید ٹی وی نے بھی اچھا کیا اگر نہیں چلایا اور اگر ایسا ہے اخبارات مزید نے بھی نہیں چھاپیا تو اچھا کیا ہے خوف و حلات پھیلانا نہیں چاہیے ہو سکتا ہے چند لوگ انہیں ایک دوسرے کو بتایا ان کی دیکھت ہے کہ دوسرے نے بھی کہا ہاں ہاں ہمارے ساتھ بھی ہوا یار ڈر تو ہمیں لگتا ہے تو اس لیے میں چاہوں گا اس طرح کی باتوں کو ایڈر لکھا جائے گا اپنا ڈیزر ہے کیا لکھئے گا اللہ حافظ